بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو میرا تہہ دل سے سلام کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نام نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسوں کا بدلہ چکانا پڑے گا کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت صدر جاتا ہے اللہ سے مانگتے مانگتے رکھ کیوں جاتے ہو اتنی جلدی معیوز کیوں ہو جاتے ہو یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں آپ کے خلاف ہو جائیں تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقامات عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونے میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بھی نہ سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھوک جاتا ہے کچھ کہانیاں آنسوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن سبر کی طاقت سے اور بروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے تمہیں بس توقع کرنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے کہ اللہ نے پورا آسمان تمہارے لئے لکھ رکھا ہو قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کو قیامت والے دن محفوظ کرے گا میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر تم کس سے کہہ رہے ہو اور کس کی طرف بھاگے جا رہے ہو کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے جو دل ہر دفعہ سبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے تمہارے سبر کا سلہ آئے گا تب تو بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ بھی کھویا تھا ان قریب کن کے موجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاوں کو سن لیا جائے گا ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے ہی والا ہو جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دی تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہے کہ اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تک ہم زید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقا